حسن صاحب ابھی ایک ماہ نہیں گزرا اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے اس کے خلاف جو ہیں تحریک چلانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں کتنے امکانات ہیں یہ جو احتجاتی تحریک کے کام بیاب ہوگی دیکھیں گرینڈ اپوزیشن لائنس بننے کا اصل ذمہ دار کون ہے ہمیں تو پہلے اس کی تلاش کرنی چاہیے پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ گرینڈ اپوزیشن لائنس ہے یہ بن کیوں رہا ہے کون ایسی پوزیشن پر لے آیا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں کٹی ہو کر حکومتی اتحادی حکومتوں کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ بنائی اور عوام کے سامنے نکلے پہلے بھی عوام کے پاس ہی گئے تھے لیکن اب کیا کہا جائے کہ شاید عوامی فیصلہ منظور تھا یا نہیں لیکن پھر کون سا فیصلہ منظور کیا گیا اس پر بھی ایک الگ بحث ہونی چاہیے جو کہ چھتر سال کا اگر ریکار اٹھا کے دیکھا جائے تو اس پر بحث جتنی مرضی کر لی جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ سیفر میں ہی آتا ہے اس حکومت نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مفامتی پالیسی لے کر آئیں گے اور پھر اس پر کام بھی کیا جائے گا نہ تو مفامتی پالیسی کے نظر آئی صرف دعوو اعلانات اور بیانات اور اسمبلی کے فورم پر تقاریر کرنے پر ہی ہمیں سمجھ تھوڑی سی لگی کہ شاید پرائیم مصر اور پاکستان یا چیف منسٹر اور دیگر جو حکومتی اتحادی ہیں وہ یہ مفامتی پیغام لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کے سمنے ہم دردی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو مفامتی جو ہے وہ پلان لے کر آئے تھے ہم تو اس کی باتیں کرتے تھے اور تیسرہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ طریقہ انصاف کے خلاف کیا کاروائیاں بند ہو گئیں اگر نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کیا منظر نامہ ہو سکتا ہے کیا کہانیاں ہو سکتی ہیں کیا پلاننگ ہو سکتی ہیں دیکھیں اس سارے عمل کا اگر آپ جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں یا وفاق میں پاکستان طریقہ انصاف نے ایک احتجاج کرنے کی کوشش کی ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی اور تہی نہ کہیں انہوں نے جلسہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن حکومت نے ان سیاسی جماعتوں کو پوزیشت جماعتوں کو یہ کرنے سے روک دیا ان پر جو ہے پابندی آئیت کر دی گئے جب ایسے تناظر میں آپ ایک سیاسی جماعت پر پابندی آئیت کر دیں گے تو پھر آپ ان سے یہ کہیں اور پھر پوری حکومتی جماعت میں کوئی مفاہمتی لائن اختیار کرنے والا بھی نہیں ہوگا تو آپ ان سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آکے تقسیم والی سیاست انا اور غصے والی تشدد والی حالات کنٹرول کر کے آپ کے ایک کامات پر عمل درامت کریں گے یہ تو کسی کنٹری میں بھی ایسا نہیں ہوتا حکومت ایسا اقدام کر رہی ہے کہ وہ پوزیشن میں بیٹھی ہے حکومت کا ایک مفاہمتی عمل ایک معاملات کو مصمت انداز میں لے کے چلنے والا رویہ اور حکمت عملی ہونی چاہیے لیکن اب تک ایک سواہ ایک ماہ ہو گیا کہیں پر ہمیں کہیں پر وہ دکھائی دے رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف ایف آی آرے درج کر دی جاتی ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے ان پر مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں اور پھر دوسری طرف انہی کے حکم رہنما رانا سناؤ اللہ صاحب جبیل لطیف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہی کے لیڈر کے خلاف جو کیسز بنے وہ غلط ہیں آپ خود ان کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو گرینڈ اپوزیشن آلائنس ہے یہ سمیں بنانے کا اصل ذمہ دار اصل بینیفیشری ہے یہ حکومت حکومت چاہتی ہے یہ بنے تاکہ ہم بھی یہ کام نہ کر سکے کہ ان کی سیاسی جماعتوں سے تو یہ واضح ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں اقتدار میں آئے ایک جماعت رونا روڑی ہے کہ ہماری جب وہ اپنے قائد کو بلکل جو ہے وہ کیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی جو ہے وہ زبا کرنے کے بعد ان کو نظر انداز کر کے ان کو جاتی عمرہ میں بٹھا دیا اپنے قائد کو اور خود جو ہے وہ اقتدار کی خاطر تمام سے اپنی سیاسی جماعت کو سائل لائن کرتے ہوئے اقتدار کی کرسیوں پر جا پہنچیں اور دوسری سیاسی جماعت پاکستان بیپس پارٹی وہ تو ایک بڑا مصوت جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے اپنی جماعت کو لے کر وہ کیا دیکھے کہ کون سی حکومت کون سی عوام کون سے بیانیاں کون سے منشور نہ تو پاکستان بیپس پارٹی کے پاس نہ مسلم لیگنون کے پاس پاکستان بیپس پارٹی کے جو اپنا انہوں نے پلین مرتب کیا ہے جن کے ساتھ بھی مل کے وہ اس کے مطابق امرد درامت کرتی دکھائی دے رہی ہے وہ اس سے نظر انداز یا سائل لائن نہیں ہو پا رہی ان کا جب بھی پلین بن رہے ہیں اس کے مطابق کو کام کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ عید کے بعد جس طریقے سے انہی کے ایک بشک اپنی ازاد ہے لیکن وہ سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن ان کی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اگر وفاقی وزیر جو پلین ہو جکا ہے ایک آپ کی در خواہ رہی ہے ایک آپریشن کریں گے نو مئی کے معاملہ کو لے کر یا دیگر شرپسان ناسی کو لے کر بلکل ہونا چاہیے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں لیکن ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے ایک سیاسی جماعت کو آپ ٹارگٹ کر کے آپ کہیں کہ وہ نیشنل کیا اسے کہتے ہیں گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بنے گا اور وہ عوامی مفاد کے سامنے نہیں نکلے گا بیانیہ کو سامنے نہیں رکھے گا انہی کے منشور کے پوائنٹس کو سامنے نہیں رکھے گا تو آپ کونسا جو ہے یہ چاہیں گے کہ یہ اتحادی حکومت آ کے عوامی مسائل آل کر سکیں گے انہی کے مسائل ہیں انہی کی سیاسی جماعتوں کے حالات جو ہیں وہ بگرتے چلے جا رہے ہیں مریم نواز شیف صاحب ہو یا شباز شیف صاحب انہوں نے ایک جو ہے وہ فورم پڑا کر جب ان کی تقریر تھی وہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کہتے تھے کہ اپوزیشن کے لیے سارے دروازے کھولے ہیں میں نے بہت ساری کوشش کی کہ شاید ان کے حکمرانوں سے بھی ان کے وزراء سے بھی رابطے کیے کہ وہ بتائیں وہ کون سے دروازے ہیں جو ان کے لیے کھولے ہیں آپ ان پر مقدمات درج کر رہے ہیں سنم جوید کو دیکھیں وہ نکلتی دوبارہ پھر پرچہ درد کر دیا جاتا ہے اس کے گرفتاریاں بھی شروع کر دی جاتی ہیں کہیں پر ان کو گنجائش نہیں دی جا رہی اپنی سیاسی جمہوری طرز عمل اختیار کرنے کا آپ کہتے ہیں ماضی میں انہوں نے یہ کیا بلکل کیا جنہوں نے کیا ان کو جو ہے ان کے خلاف سخت کالونی کاروائی ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ مفاہمتی عمل سامنے رکھیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم آپ کسی کو آنکھ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے یہ طرز عمل پرانے ہو گئے اب حالات تبدیل ہو گئے اب حکومتوں کو یا تو کام کرنا ہوگا یا ان اپوزیشن جماعتوں سے نکل کر حکومتی جماعتوں کو اپوزیشن رویہ سے نکل کر حکومتی رویہ اپنانا ہوگا دیکھیں انہی کے وزیر ایک بات کرتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے میں تو انہی کے وزیروں سے انہی حکومت سے پوچھوں گا کہ کیا ایک ماہ کے اندر کوئی ایسا رویہ انہوں نے اپنایا کیا کوئی انہوں نے کسی کو ڈائلوگ کی کسی کو دعوت دی مختلف زاویے سے مختلف تیسرے پہلو سے آپ کوشش کرتے رہے ہیں مجھے آپ تھپر مارے آنکھ کے میرے ساتھ بیٹھو مذاکرات کرو کون بیٹھے گا ایک سیاسی جماعت ہے چاہے وہ اس پر جو بھی الزامات لگے ہو آپ ان کو کسی طریقے کے مطابق لے کر آئے ہیں آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ سے ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں گے وہ بات چیت کریں گے لیکن مسئلہ یہ حکومتی جماعتوں کا حکومتی وزراء کا ایک رویہ ہونا چاہیے اخلاقیات کا دارہ کار میں رہتے ہوئے سماجی معاملات کو دیکھتے ہوئے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے سیاسی معاشی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر اپنے ایک ایس او پیز مرتب کریں پھر سیاس جماعتوں کو دعوت دیں وہ جن کا مطالبہ کرتے ہیں آپ ان پر بیٹھے کو تیار نہیں ہے